مولانا فضل الرحمان مواز شریف نے پیغام دیا ہے آزادی مارچ میں شرکت ضرور کریں گے کیپٹن سفدر کا دعویٰ شہباز شریف کی آج کوٹ لکپت جیل میں ملاقات موخر بڑے بھائی سے مشاورت نہ ہو سکے وزیر آزم کے وعدے کے مطابق فضل الرحمان کے دھرنے کے لیے کنٹینر بریانی اور ٹینٹ لیے جائیں نون لیگ کا پنجاب حکومت سے دلچاسپ مطالبہ قراردار پنجاب اسمبلی میں جمع بلاول بھٹو کی زیرے صدارت پیپل سفاتھی کی کور کمیٹی کا اجلاس حکومت مخالف تحریک کا جائزہ بڑے جیالوں کی فضل الرحمان کے آزادی مارچ پر مشاورت اہم فیصلے متوقع آزادی مارچ کی تیاریاں جے یو ایف اے کا شاراہیں بند کرنے پر آبی راستہ استعمال کرنے کا فیصلہ رزاکاروں نے دریاسن میں رہرسل شروع کر دی پروٹیسٹ کرنا ان کا حق ہے ہم کسی کو پروٹیسٹ کرنے سے نہیں روک سکتے لیکن یہ جو وقت ہے یہ پروٹیسٹ کا وقت ہے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس درنے کو ریجیکٹ کر دیا ہے یہ ایک فروٹلیس ایکسرسائیز ہے جو کہ فیل ہیں احتجاج کرنا مولانا کا حق لیکن وقت ٹھیک نہیں کسی جماعت نے اسلام آباد دھرنے کی حمایت نہیں کی مولانا کو ناکامی ہوگی گورنر پنجاب چہدری سرور کو یقی مجھے نہیں لگتا ہے کہ مولانا تھا کو آگے کو جانے دے گا مجھے تو لگ رہا ہے میں اپنا ذاتی ایکسپیرنس دیکھ رہا ہوں حضر الرحمان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا وہ نا استعمال چودہ قسم کے ماشاءاللہ ایک پالیٹیشن ہے منجھے ہوئے پالیٹیشن ہے مولانا فضل رحمان منجھے ہوئے سیاستدان انہیں کوئی استعمال نہیں کر سکتا حالات دیکھ کر نہیں لگتا کہ جیوائے سربرا کو آگے جانے دیا جائے گا رحمان ملک کی میڈیا ٹاک نفرت انگیز تقریر اور تشدد پر اکسانے کا الزام متحدہ بانی لندن میں زیر حراست انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت فردی جرم آئت کر دی گئی ادارت سے ریمان لینے کی تیاری کئی مہینے گزر گئے شہباز شریف نے حتک عزت کا دعویٰ نہیں کیا اب تک انتظار کر رہا ہوں لندن کی سڑکوں پر گھسیٹنے کا وعدہ کون پورا کرے گا اس کا مطلب ڈیلی میل کی خبر درست تھی معاون خصوصی شہزاد اکبر شہزاد اکبر شہباز شریف کا نام لے کر اپنی ناکامی نہیں چھپا سکتے روپوش ہونے والے معاون خصوصی ناکری بچانے کے لیے پھر منظر عام پر آگئے جھوٹے کاغذ لہرانے اور الزامات لگانے کا جواب دیں مریم اورنگزے وزیراعظم کے زیر صدارت حکومت کی معاشی ٹیم کا اجداس دورائے چین کے بعد سی پیکس سے متعلق منصوبوں پر مشاورت معاشی پالیسی اور تاجروں کے مطالبات پر غور پاکستان ایف ای ٹی ایف محاص پر لڑنے کے لیے تیار کل ادم تنظیمیں اب جائداد اور زیورات حاصل نہیں کر سکیں گی بڑی مالیت کے پرائز بانڈز کی منتقلی کا راستہ بھی بند منی لانڈرنگ سے متعلق سوالات پر پیپر وارک مکمل پارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی چاروں درخواستیں مسترد کر دی خصوصی کمیٹی کو تحقیقات جاری رکھنے کا حکم فریقین کو چودہ اکتوبر کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت نون لیگ کا تحریک انصاف کے خلاف پارٹی فنڈنگ کا نیا کیس دائر کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک کے اکاؤنٹس کی تفصیلات دی جائیں محسن شاہ نواز رانجا اور جہنگیر جدان کی الیکشن کمیشن کو درخواست مادر وطن پر جان قربان کرنے والوں کو قوم کا سام کنٹرول لائن پر بروہ اور چری کوٹ میں ایک بار پھیر بھارت کی بلا اشتیال فائرنگ جوان نعمت ولی شہید دو خواتین زخمی پاک فوج کا پھرپور جواب دشمن کی چیک پوسٹ تباہ پی اے ایف اکیڈنی ازہر خان رسالپل میں پاسنگ آؤٹ پاریڈ جنرل زبیر محمود حیات نے پاریڈ کا موینہ کیا پاکستان سمیت دوست ممالک کے کیڈیٹس پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل شان دار فلائ پاسٹ پائلٹس کی کمال مہارت برطانوی ہائی کمیسٹر تھومس ڈریو کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات مکموزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلا برزیوں پر بات چیت عالمی برادری مزدوموں کو بھارتی جبر سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کرے وزیر خارجہ چیری قیادت مقبوزہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حامی ہر سطح پر معاملہ اٹھا رہے ہیں کرتار پر رہداری مقررہ وقت پر کھولی جائے گی افتتاحی تقریب کی تاریخ کا اعلان ابھی ہونا ہے ترجمان دفتر خارجہ قیبر پختون خواہ گرینڈ ہیلتھ آلائنز کی ہرتال کا سہلما روز پشاور میں ڈاکٹرز کا صوبائی اسملی کے باہر احتجاج ہسپتالوں میں مریض اور لوہاہقین دن بھار خواہ مظاہرین نے سڑکیں بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا لاہور فیصل آباد اور ملتان میں بھی مسیحاؤں کا احتجاج پنڈی میں ایک اور خاتون ہسپتال میں دم توڑ گئیں کراچی لاہور فیصل آباد ملتان اور دیگر شہروں میں بھی نئے مریض داخل خیبر پختون خواہ میں مزید پچپن کیسز ریپورٹ کراچی میں ڈکیتی مضاہمت پر میڈیکل کی طالبہ مصبہ کا قتل قاتل محمد نبی کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے شناخت کیا گیا تصاویر دنیا نیوز پر ملزم کا سات روزہ جسمانی ریمان منظور کراچی میں پولس کے بڑے بھی لٹیروں کے رحم کرم پر آئی جی سندھ کے بھائی بھتیجے اور ساز کو لوٹ لیا گیا اسٹریٹ ٹرائم پر قابو پانا بھی باقی ہے کلیم امام کا اعتراض کراچی میں تارک روڈ پر تیز رفتار ٹینکر نے دو افراد کو کچل دیا حادثے میں ایک شخص جانبہہ دوسرا زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا لاہور کی لاکھے ہنجروال میں دو گروپوں میں فائریں پانچ افراد زخمیں پولس نے دو ملزم گرفتار کر لیے بھاری نفری موقع پر موجود مان کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی ہے وزیراعظم نے وزیر مذہبی امور نور الحقادری کو ٹاس سوم دیا ہے نور الحقادری کو مولانا فضل رحمان سے رابطے کا ٹاس دیا گیا ہے دھرنے سے متعلق سفارشات بھی تیار کرنے کی ہدایات سامنے آئی ہیں انتہا یہاں معاملہ ہے جہاں ایک طرف تاریخ کی تبدیلی کے لیے بار بار وزراء بات کرتے رہے وہیں مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ ستائیس کو قافل روانہ ہوں گے اور اکتیس کو اسلام آباد میں پڑا ہوگا لیکن حکومت کی طرف سے اب یہ ایک باقاعدہ واضح حکمت عملی جو اپنائی گئی ہے اس میں پتا یہ چل رہا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کو ٹاسک سوب دیا ہے یہ رابطہ کریں گے مولانا فضل الرحمان سے اور یہی نہیں بلکہ دھرنے سے متعلق سفارشات بھی تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے وزیر آزم کی جانب سے ایک طرف اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کنٹینر فراہم کرے بریانی دے ٹینٹ لگائے اور اس کا وعدہ خود وزیر آزم فلور آف دی ہاؤس پر کر بھی چکے ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ وزراء یہ بات کر رہے ہیں کہ تاریخ تبدیل کر دی جائے اب یہ ایک نئی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے بلکہ یہ حکمت سامنے آئی ہے وزیر آزم عمران خان نے یہ ہدایات دی ہیں اور دھرنے کو لے کر سفارشات بھی تیار کر لی گئی ہیں حکومت اب چاہے گی کہ کسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کو یہ دھرنہ دینے سے یہ احتجاج کرنے سے روکا جائے اور اس کی حکمت عملی بھی حکومت نے اب بنا لی ہے تشدد پر اکسانے کا الزام لندن میں متحدہ بانی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے صدق پولیس ٹیشن نے انہیں حراست میں لے لیا ہے فرد جرم انصداد دہشتگردی ایکٹ 2006 کے تحت لگائی گئی ہے اس پر مزید تفصیلات جاننے کے ہیڈ آف انٹرناشنل نیوز آپریشنز حضر جاوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاہم اس خبر سے مطالق آپ کو بتائیں نفرت انگیز تقریر اور تشدد پر اکسانے کا الزام ہے متحدہ بانی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے صدق پولیس ٹیشن نے حراست میں لیا ہے فرد جرم انصداد دہشتگردی ایکٹ 2016 کے تحت لگائی گئی اور آپ کو بتائیں کہ متحدہ بانی کے خلاف دہشتگردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا برطانوی میڈیا کا ایسا بتانا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف نے جیل سے ختم مولانا فضل رحمان کا ساتھ دینے کے عظم کا اظہار کیا ہے کہتے ہیں حکومت کے خاتمے تک لیگی کارکون جے یو آئی کے ساتھ ہیں جبکہ کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کا کہنا ہے پارٹی قائد نے مارچ میں شرکت کے ہدایت کر دی ہے شہباز شریف پارٹی سے فارشات کی منظوری کے لیے نواز شریف سے آج نہیں مل سکے دیکھئے لیاکت انصاری کے ریپورٹ نواز شریف کے مصبت اور منفی اشارے ابھی تک واضح فیصلہ سامنے نہ آسکا مصبی نواز شریف کے قائد نواز شریف نے جل سے مولانا فضل رحمان کے نام ختمے ازادی مارچ میں شرکت کے عظم کا اظہار کر دیا ختمے نواز شریف نے کہا کہ مصبی نواز شریف نے تمام قیادت مولانا فضل رحمان کے ساتھ ہے انہوں نے پیغام بھجبایا کہ نو لیگ حکومت کے خاتمے تاہت جی جو آئی کا ساتھ دے گی نواز شریف سے ملاقات کے بعد مصبی نواز شریف کے بعد مصبی نواز شریف کے رہنماء نے ایک پیغام دے دی ہے یہ ازادی مارچ جو ہے یہ کشمیر کی ازادی ہے یہ ووٹ کو عزت دو کی ازادی ہے جس کام کے لیے نواز شریف آج سیاسی قیدی بن کے اور اندر بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹے مقدموں کو سامنا کر رہے ہیں یہ مارچ جو ہے وہ ایک ایسے نظام کے خلاف ہے جس نے بتر سال میں اس پاکستان کو آگے چلنے نہیں کیا دوسری طرف شہباشی پارٹی کا آئے نواز شریف سے ملنے کوڑ لخ پر جیل نہ جا سکے شباشیز نے ازادی مارچ کے حوالے سے نواز شریف سے پارٹی سفارشات کی منظوری حاصل کرنا تھی ازادی مارچ کے حوالے سے نواز لیگ میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے تہم پارٹی صدر کی حیثیت سے شباشیز کی جانب سے کسی بازابتہ فیصلے کا ابھی اعلان نہیں کیا جا رہا اور رہنماء مسلم لیگ نون احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اناڑی حکومت نے ملکہ بیڑا غر کر دیا ایک سال میں بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ صرف سنت کے شعبے سے دس لاکھ افراد بے روزگار ہوئے حکومت کو گھر بھیجنا اب ناگزیر ہو گیا ہے وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس نے زندگی میں کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی کبھی صبائی حکومت نہیں چلائی تھی اور کبھی کوئی وفاقی وزارت نہیں چلائی تھی آج وہ وزیر آزم بن کر حکومت کیسے چلاؤں کا ون او ون کورس کر رہا ہے اور ان اناڑیوں نے آ کے پاکستان کی معیشت کو جو ٹیک آف کر رہی تھی کریش لینڈ کر دیا ہے کہ صرف سنت کے شعبے سے ایک سال میں دس لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی معیشت ایک سال کے اندر ساڑھے تیرے ساڑھے تین فیصد گراوٹ کا شکار ہو یہ ورلڈ ریکارڈ ہے جو عمران احمد نیازی نے بنایا ہے ایک خیراتی ادارے کے چھے سو افراد کے لنگر کو اناگریٹ کر کے وزیر آزم صاحب نے کہا میں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ لیا ہے اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اپنے نوجوان اور بچوں کی نسلوں کو بچانا ہے تو اس حکومت سے نجات حاصل کرنا آج ایک قومی ضرورت بن گیا ہے مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ